اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اینڈ ونس اگین ویلکم یوال ان دی فورت لیکچر اف کلاس فیب انگلیش ایک من ایس ونس ایسی مزدائن تاکش کی وجوی ایسی مازدر جو ہی بیشاپ دروازہ کھولتے ہیں تو جین ویلکم بیش میں کھڑا ہے ایک من ایسی مازدر اور دو سلجر کے ساتھ پلیس صریف اє�� صفیaud ن ضبائن ہیسی مازدر کہتی ویگ آیا ہی اسی مازدر چین چین چرز پیس پلیس صافت víت بیشاپ انگلیش یہ آدمی لکڑیوں میں چھپا ہوا ملا جب ہم نے اس آدمی کو پکڑ کے اس کی بیگ کی تلاشی لی تو ہمیں اس آدمی کے بیگ سے چاندی کے چھے پلیٹس ملے میں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ پلیٹس آپ کے ہیں سر یہ پلیٹس آپ کے نہیں ہیں یہ آدمی ایک چور ہے bishop shaking his head bishop اپنے سار کو ہلاتے ہوئے bishop پلیز میں نے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ you are mistaken this man is my friend سر شہر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوا ہے یہ آدمی میرا دوست ہے میں نے ہی ان کو چاندی کے پلیٹس دیے تھے to lg my friends i also gave you the silver candlesticks why did you not take them sir میں نے آپ کو چاندی کے candlesticks بھی دیے تھے آپ نے وہ کیوں نہیں لیا تھا please man sir we can let him go تو sir ہم اس کو چھوڑ کے جائے اس کو چھوڑ دے bishop certainly and you may go back to your walk gentleman thank you ہاں بے شک آپ لوگ جا سکتے ہو اس کو چھوڑ کے اپنے کام پہ وہاں پر جا سکتے ہو آپ لوگوں کا شکریہ the policeman and the two soldiers exit policeman or soldier bishop کے گھر سے ویل جن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں bishop کے گھر سے bishop to lg آپ بیشوپ اور ویل جن کے بات کے بیچ میں کیا باتیں ہوتے ہیں دیکھو bishop to lg آپ بیشوپ ویل جن سے کیا کہتے ہیں my friend you must go wherever you are going but don't forget the candlesticks here they are میرے دوز آپ جہاں بھی جانا چاہتے تھے بے شک ضرور آپ جا سکتے ہو مگر آپ کو candlesticks کو لے کے جانا بولنا نہیں ہے یہ رہا candlesticks the bishop holds out the silver candlesticks to lg tears start rolling down jane wg's eyes جو ہی بیشوپ اپنے ہاتھوں سے candlesticks ویل جن کو دینے لگتے ہیں تو ویل جن بہت زیادہ emotional ہوتے ہیں اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتا ہے ویل جن رونے لگتا ہے ویل جن i feel i am a man again he falls at the bishop's seat تو ویل جن روتے ہوئے گھرنوں کے بل آ کر بیشوپ سے کہتا ہے آج مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں دوبارہ سے ایک انسان ہوں bless me kind sir sir آپ میرے لئے دعا کرنا بیشوپ my son you no longer belong to evil but to good you must use the silver to become an honest man last baby shop ویل جن سے یہی کہتے ہیں بیٹا اب آپ کو ہمیشہ اچھے کام کرنے ہے کبھی بھی بورے کام نہیں کرنا ہے بورے چیزوں میں آپ کو انوال نہیں ہونا ہے نہ کی بورے کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کو یہ چاندی آپ نے آپ کو اچھا انتھان بنانے کے لئے استعمال کرنا ہے نہ کی بورے کام کے لئے i hope بچو آپ کو یہاں تک اچھے سے سبح آ گیا ہوگا اب ہم message of the drama پہ آتے ہیں بچو telling lies stealing and cheating are dishonest acts so we should be honest so that people can trust us ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے چوری نہیں کرنا ہے دوخہ نہیں دینا ہے یہ ایسے کچھ کام ہے جن سے لوگ آپ پہ برورسہ نہیں کریں گے اگر آپ ایسے چیزیں کریں گے تو جتنا ہو سکے آپ کو دوسروں کو دوخہ نہیں دینا ہے چوری نہیں کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے تاکہ لوگ آپ پہ برورسہ کریں تو بچو اس drama سے ہمیں یہ بھی سبق ملتے ہیں کہ ہم اپنے اچھائی سے بورے لوگوں کو بھی change کر سکتے ہیں جس طرح بیشوپ نے اپنے اچھائی سے ویل جین جیسے آدمی کو ایک اچھا انسان بنایا سوچو بچو اگر بیشو ویل جین کی مدد نہیں کرتے اس کو جیل بیش دیتے تو ویل جین کو بچتانے کا موقع نہیں ملتا کیا پتہ ویل جین پھر سے ایک بورا انسان بن جاتا تو بچو انسان کبھی بھی بورا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے بلکہ حالات انسان کو بورا بنا دیتا ہے ویل جین ایک اچھا انسان تھا ہمیں لاز پہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوتا تو اس کو انسان ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا مگر لاز پہ اس کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں دوبارہ سے ایک انسان ہوں تو پیارے بچو آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہے جن کو سچ میں مدد کی ضرورت ہوتے ہیں تو بچو جس طرح بچو آپ نے اپنے اچھائی سے ویل جین کو اچھا انسان بنایا آپ کو بھی اپنے اچھائی سے بورے لوگوں کو بھی اچھا بنانا ہے تو آئی ہو بچو آپ کو میسیج آف در ڈراما بھی سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ اپنے سے بھی گھر پر ریٹ کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ ڈیپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ